یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ دو جون کو سینما گھر میں وکوشل اور سارا عدی خان کی جوڑی میں بنی مووی ذرا ہٹ کے ذرا بچکے مووی سینما گھر میں ریلیز ہوئی تھی اس مووی کو سینما گھر میں ریلیز ہوئی 31 دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں لیکن یہ مووی سٹل ابھی تک بھی بہت اچھی باکس سسکلیکشن کر رہی ہے اس مووی کو آڈینس کی طرف سے شاندار ریسپونس ملا ہے جس کی وجہ سے یہ مووی باکس سسکلیکشن پر بلوک بسٹر ثابت ہوئی ہے اور 29 جون کو گپی گریول اور سنم باجوہ کی مووی کیری اونجٹا 3 مووی سینما گھر میں ریلیز ہوئی تھی آج اس مووی کو سینما گھر میں ریلیز ہوئے پانچوہ دن چل رہا ہے اس مووی کو آڈینس کی طرف سے شاندار ریسپونس ملا ہے یہ پنجابی انڈسٹری کے پہلی مووی بن چکے جس نے اس پہلے دن سب سے زیادہ باکس سسکلیکشن کی ہے اور اس مووی کو پاکستان میں بھی ریلیز کیا گیا ہے اور وہیں سے بھی اس مووی کو بہت اچھا ریسپونس مل رہا ہے اور 29 جون کو ستیہ پریم کی کتھا مووی بھی سینما گھر میں ریلیز ہوئی تھی اور کیری آن جٹہ تھری مووی نے پہلے پانچ دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائیڈ میں کتنی باکس سسکلیکشن کر لی ہے اور ستیہ پریم کی کتھا مووی پہلے پانچ دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائیڈ میں کتنی باکس سسکلیکشن کر رہی ہے اور ان تونوں موویز کا بجٹ کیا تھا اور یہ تونوں موویز باکس سسکلیکشن پر ہٹ سابتو یہاں فلوپ تو ویڈیو آخر تضرو دیکھنا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر رہنا تو بینے ٹائم ویس کیے چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر بات کرے ذرہت کے ذرہ بچ کے مووی کی باکسز کلیکشن کی ذرہت کے ذرہ بچ کے مووی میں میں وکی کوشل و سارا علی خان لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے تھے اگر بات کرے اس مووی کی باکسز کلیکشن کی تو ذرہت کے ذرہ بچ کے مووی نے اپنے پہلے دن انڈیا سے پانچ کروڑ پچاس لوگ کی نوٹ کلیکشن کی تھی اگر بات کرے اس مووی کے پہلے دس دنوں کی انڈیا وارڈ ویڈ باکسز کلیکشن کی تو ذرہت کے ذرہ بچ کے مووی نے پہلے دس دنوں میں انڈیا سے چرونجہ کروڑ کی نوٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے دس دنوں میں وارڈ ویڈ سکسٹی سکس کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی پھر بات کر اس مووی کے بجٹ کی تو اس مووی کا بجٹ ساتھ چالیس کروڑ یہ مووی باکس سیسکرشن پر تاور توڑ کلیکشن کر رہی ہے یہ ایک کپل کی مووی ہے جس میں دکھایا جاتا ہے ایک کپل جو کہ جوانٹ فیملی میں رہتا ہے وہ اپنے لئے علیہ دا گھر خریدنا چاہتا ہے اسے علیہ دا گھر خریدنے کے لئے کیا پروبلم فیس کرنے کو ملتی ہیں یہ سب اس مووی میں دکھایا جاتا ہے اگر بات کر اس مووی کے پہلے 28 دنوں کی انڈیا ورڈ ویڈ باکس سو کلیکشن کی تو ذراہت کے ذرا بچ کے مووی نے پہلے 28 دنوں میں انڈیا سے 82 کروڑ 31 لاکھ کی نوٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح ذراہت کے ذرا بچ کے مووی نے پہلے 28 دنوں میں ورڈ ویڈ 108 کروڑ کی باکس سو کلیکشن کر لی تھی اگر آورال بات کر اس مووی کے بارے میں تو یہ مووی ایک فیملی انٹرنین ان لف سٹوری مووی ہے آپ اس مووی کو فیملی کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر بات کریں اس کے تیسوے دن کی باکسز کلیکشن کی تو ذراہت کے ذرا بچ کے مووی نے اپنے تیسوے دن تیسوے دن تیہتر لاکھ کی باکسز کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے اپنے اکتیسوے دن ایک کروڑ کی باکسز کلیکشن کی ہے اگر بات کریں اس مووی کے پہلے اکتیس دنوں کی انڈیا ورڈ وائٹ باکسز کلیکشن کی تو ذراہت کے ذرا بچ کے مووی نے پہلے 31 دنوں میں انڈیا سے 84 کروڑ 70 لاکھ کی نیٹ کلیکشن کر لی ہے اگر بات کرے ذراہت کے ذرا بچ کے مووی نے پہلے 31 دنوں کی ورڈ ویڈ باکسز کلیکشن کی تو ذراہت کے ذرا بچ کے مووی نے پہلے 31 دن میں ورڈ ویڈ 110 کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی ہے اس مووی کا بجٹ ہے 40 کروڑ اور اس مووی نے پہلے 31 دن میں ورڈ ویڈ 110 کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی ہے اور یہ مووی باکسز کلیکشن پر آل ٹائم بلوک بسٹر ثابت ہو چکی ہے اگر بات کرے کیری اون جٹا تھری مووی کی باکسز کلیکشن کی کیری اون جٹا تھری میں ہم ویسے تو ہمیں بہت سے ایکٹر دیکھنے کو ملے تھے لیکن مین رول میں تھے گپی گریول اور سنم بنجوا یہ ایک پنجابی انڈسٹری کی ماسٹر پیس مووی ہے ایک کومیڈی مووی ہے آپ اس مووی کو دیکھتے ہوئے بہت انجوائے کریں گے اگر بات کرے اس مووی کے بجٹ کی تو اس مووی کا بجٹ صرف دس کروڑ تھا اگر بات کرے اس مووی کے سکرینز کی تو اس مووی کو آر سو سکرینز میں ریلیز کیا گیا ہے اگر بات کرے اس مووی کی باکسز کلیکشن کی تو کیری اون جٹا مووی نے اپنے پہلے دن انڈیا سے چار کروڑ پچپن لاک کی نٹ کلیکشن کی تھی یہ پنجابی انڈسٹری کی پہلی مووی جس نے اپنے پہلے دن سب سے زیادہ باکسز کلیکشن کی ہے وہ بھی صرف انڈیا سے اس طرح اس مووی نے اپنے پہلے دن وارڈ وائیڈ میں دس کروڑ بارہ لاکھ کی باکسز کلیکشن کی کیری آنجیٹا تھری مووی نے پہلے دو دنوں میں اپنا بجٹ ریکوار کر لیا تھا اور یہ مووی باکسز کلیکشن پر بلوک بسٹر ثابت ہو چکی ہے اگر بات کر اس مووی کے چوتھے دن کی باکسز کلیکشن کی تو کیری آنجیٹا تھری مووی نے اپنے چوتھے دن چھے کروڑ بارہ لاکھ کی باکسز کلیکشن کی اس طرح کیری آنجیٹا تھری مووی نے پہلے چار دنوں میں انڈیا سے بیس کروڑ کی نٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح کیری آنجیٹا تھری مووی نے پہلے چار دن میں وارڈ وائیڈ پینتالیس کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی کیری آنجیٹا کا جو دوسرا پارٹ ہے تو اس نے آوالے مووی میں ڈالا اولوائٹ کے پٹسے بیکس ولیکشن اڈا ہوتی میں اگر بات کر اس کی مووی کے باوچ اکس زندی بیڈا ہوتی میں پانچ بیڈا ہوتی است فرمڈا ویڈا ہوتی کی اچھانا بات کرے پاکستان کی باکس اوز کلیکشن کی تو اس مووی کو پاکستان کے اندر بہت شاندار رسپونس مل رہا ہے اور اس مووی نے پہلے دو دنوں میں پاکستان سے دو کروڑ کی باکس اوز کلیکشن کر لی تھی اگر بات کرے ستھیا فریم کی قطعہ مووی کی باکس اوز کلیکشن کی ستھیا فریم کی قطعہ مووی میں کیارا ایڈوانی آئین کارتی کرنن لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے تھے یہ ایک لڑکے کی موی تھی جس میں دکھایا جاتا ہے کہ لڑکا ہے جو گھر والوں کے نظر میں لوزر ہے وہ شادی کی عمر ہو گئی ہے وہ ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن شادی تو ہوتی ہے ایک ٹویسٹ کے ساتھ وہ ٹویسٹ تو آپ کو موی دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا اگر بات کرے اس موی کی باکسز کلیکشن کی تو ستھیا پریم کہتا موی نے اپنے پہلے دن انڈیا سے نو کروڑ پچیس لاکھ کی نوٹ کلیکشن کی دی اس طرح اس موی نے اپنے پہلے دن میں وارڈ وائن بارہ کروڑ کی باکسز کلیکشن کی دی اس طرح ستھیا پریم کی کہتا موی نے اپنے دوسرے دن سات کروڑ کی باکسز کلیکشن کی دی اور تیسرے دن دس کروڑ پندرہ لاکھ کی نوٹ کلیکشن کی دی اگر بات کرے اس کے چوتھے دن کی باکسز کلیکشن کی تو ستھیا پریم کی کتھا مووی نے پہلے چوتھے دن انڈیا سے بارہن کروڑ ستر لاکھ کی نٹ کلیکشن کی تھی اگر بات کر اس مووی کے پہلے چار دنوں کی انڈیا وارڈ وائیڈ باکسز کلیکشن کی تو ستھیا پریم کی کتھا مووی نے پہلے چار دنوں میں انڈیا سے انتالیس کروڑ پنتالیس لاکھ کی نٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس موی نے پہلے چار دنوں میں وارڈ وائد ترون جا کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی دی اگر بات کر اس موی کے سکرین کی تو ستھیا پریم کی کتھا موی کو انڈیا کے اندر دوہزار سکرین ملی تھی اور آورسیز میں اس موی کو سکرین ملی تھی پان سو مطبس ستھیا پریم کی کتھا موی کو وارڈ وائد میں پچیس سکرین میں ریلیز کیا گیا تھا اگر بات کر اس موی کے بجٹ کی تو اس مووی کا بجٹ ہے پچپن کروڑ اگر بات کر اس مووی کے پانچویں دن کی باکسز کلیکشن کی تو ستھیہ پریم کی قطعہ موی نے اپنے پانچویں دن انڈیا سے پانچ کروڑ کی باکسز کلیکشن کرنے والی ہے اس طرح ستھیہ پریم کی قطعہ موی نے پہلے پانچ دنوں میں انڈیا سے چورتالیس کروڑ پہنتالیس لاکھینٹ کلیکشن کر لی ہے اس طرح ستھیہ پریم کی قطعہ موی نے پہلے پانچ دن میں آورید ایٹھانٹو کروڑ کی باکس similarities کرلی ہے اس موئی کا بجٹ ہے پچپن 54 آئیے اس موئی نے پہلے پاندھ منہ آورید واید ایٹھانٹو کروڑ کی باکس Revolution کرلی ہے اس موئی نے اپنے بڈجٹ ریکوفر کرلیا ہے اب یہ موئی جتنی بھی باکس acknowled कلیکشن کر رہی ہے وہ سارا پروفٹ میں ہی جا رہا ہے پاکہ آپ لوگ کیا رہا ہے ان تنے کے بارے میں کمنٹ کروڑے کہاتے تو رو баб boots کرلی ہے